اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں زبیر اوان ہمارے ملک میں روزانہ لاکھوں کیسز درج ہوتے ہیں اب ان کیسز کو نبتانے کے لیے لاکھوں روپے ہی ہوں تب جا کر تقریباً یہ کیسز ختم ہوتے ہیں اب جن لوگوں کی اوپر کیسز ہوتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس وقلا کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے مگر اصاف ڈیجیٹل آج ایک ایسی فرم متعارف کروانے جا رہا ہے جو کچھ نوجوان وقلا نے بنائی ہے یہ وقلا بلکل مفت لوگوں کی قانونی معاونت کریں گے یعنی کہ غریبوں سے ناداروں سے اور جو حقدار ہیں ان سے ایک روپے بھی نہیں لیا جائے گا اور ان کا کیس نبتایا جائے گا آئیے آپ کو ملواتے ہیں انہی وقلات فرمے اس دفتر میں جو غریب نادار اور حقدار لوگوں کو مفت نہ صرف قانونی مشورے دیں گے بلکہ ان کا بندہ بے گناہ ہے کیونکہ اس کے جو ایسپریشنز ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کر کے آیا تو ہم اس حساب سے اپنے تجربے اور ایکسپینینس جو ہمارا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا گئی یہ بندہ بے گناہ ہے کچھ اس کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں جو اس کے محلے میں اس کے علاقے کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں اس کا پہلے کریکٹر کیسا تھا اور یہ کیسا بندہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا کیس فری اف کاؤسٹ کرتے ہیں اس کی رزن یہ ہے کہ ایک بندہ بچارہ وہ پہلے ہی غریب ہے اور اس کے پاس اگر وہ کسی بندے نے اس کے اوپر اف ای آر کروا دی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے وہ عدالت میں آئے گا انصاف لینے کے لیے اگر وہ کسی وکیل صاحب کی فیس نہیں ادا کر سکتا تو وہ اتنی در اندر رہے گا پولیس کے عدالت کے پولیس ٹیشن کے دکے کھائے گا ان کی باتیں سنے گا اس کے لیے یہ بھی ایک اللہ پاکی ذات کو ہم نے رازی کرنے کا جو ہے سمجھ لیں کہ ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ لوگوں کی مدد کریں آپ اگر یہ سارا کوئی فری میں کریں گے تو جو آپ کے سینئر وہ کلایا ہیں یا وہ پھر اتراز نہیں کریں گے کہ جو مطلب ہمارے پاس پیسے آنے تھے وہ تو اب آپ کی وجہ سے رک جائیں گے عرض اتنی سی ہے یہ میری پرسنل کلائنٹیج جو ہے کچھ لوگ مجھے پوچھتے ہیں آپ کیسے اپنا سرکر چلاتے ہیں الحمدللہ میری جو پرسنل کلائنٹیج جو میرے کلائنٹ ہیں ان سے تو میں نے فیس لینی ہوتی ہے لیکن جو غریب لوگ ہیں ان کا فری آف کاسٹ فیس بھی لیلہ کر دیتے ہیں جو اصاف ڈیجیٹل اسٹرائم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو آپ اپنا اڈریس بھی بتا دیں تاکہ وہ بہت سانی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی یہ ہمارا محمدن ویل فیر لا فرم جو ہماری ہے یہ دعود آتیف سینٹر میں ہے چیمبر نمبر 133 اس یوزنگ کی وجہ سے نومینیٹ کیا گیا ایف ای آر میں یا کسی دعوے میں اس کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ پاکیزاد کو حاضر ناظر جانتے ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کیس فری آف کاسٹ جو ڈیل کریں گے کچھ جو ہمارے سینئرز ہیں اگر کسی کو اتراز دیکھیں یہ ہم فیس لیتے ہیں اپنی سروسز پروائیڈ کرنے کے میں کسی سے ایک لاکھ لوں کسی سے ایک روپیہ لوں کسی بندے کو یہ آثوریٹی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے آکے یہ کوئیسٹن کرے کہ آپ ایسا کیوں کریں کیونکہ میری سروسز ہیں میری اپنی جو ویزیبلیٹی ہے اپنی چوئس ہے میں کسی سے کیا چارج کرتا ہوں ان کے دوسرے ساتھ سے بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے رانہ عمر فاروق مینا نام ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹو میں بھی تو آپ کتنے دو سے جنہوں نے مل کر اس سوسائٹی کا سوچا اس فرم کو بنانے گا کتنا ٹائم ہو گیا اور اب تک آپ کے بات تقریباً کتنے لوگ آ چکے ہیں تقریباً اس فرم کو بنانے ہوئے دو سال ہمیں ہو گئے ہیں اور کم و پیش کافی لوگ آ گئے ہیں اور تقریباً ہمارے جو مدعی پارٹی جوتی ہے وہ غلط نامزد ان کو پیر دیتی ہے کیونکہ ہم روزانہ یہی کیس دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ غلط نامزد کرتی ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ کتنے کیس دار ہیں آپ کے بعد تقریباً فری جو ہم کر رہے ہیں فری او کوشت تقریباً کافی مہینے منتلی کافی آ جاتے ہیں کوئی تقریباً طلع ہمارے کام سی دیکھا ہے بہر اچھا اقدام ہے جی نوجوان مغلا کی جانب سے اصاف ڈیٹل ایسے لوگوں کو پرموڈ بھی کرتا رہے گا ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتا رہے گا اگلی کہانی تک ایسے ہی کچھ لوگوں کو ملوانے تک اپنے میزمان زبیر امان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ